تو بجلی کے بھاری بلوں اور ٹیکسس کے خلاف تاجیر برادری کی شٹر ڈاؤن ہر تھا ملک کے مختلف شہروں میں چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند رہیں تاجیر سراپا احتجاج، کراچی لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد اور گجنابالا سمیت دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند رہے کراچی کے علاقے شیرشاہ اور مومن آباد میں مہنگائی کے خلاف احتجاج مظاہرین نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں ٹریفک کی روانی متاثر رہی اسی حوالے سے مختلف شہروں سے مختلف ریپورٹرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں شازیب شہزاد کا رکھ کر لیتے ہیں جو کہ لاہور میں موجود ہے شازیب بتائے گا لاہور شہر میں آج دن بر کیا مناظر رہے جب ملک بھر کی طرح لاہور شہر میں بھی تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہر تال جاری ہے اور لاہور کی بھی چھوٹی بڑی مارکٹیں ہیں وہ بند دکھائی دے رہی ہیں جبکہ کچھ مارکٹوں کے اوپر کچھ جو ریڈی بان ہیں یا چھوٹے موٹے سٹالز ہیں وہ جزوی طور پر کھلے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی میں حال روڈ کے اوپر موجود ہوں اور حال روڈ کی جو تمام دکانے ہیں وہ اسی طرح لاہور کی اگر دیگر مارکٹوں کی بات کر لی جاتی ہے جس میں جو ہے وہ بیٹن روڈ ہے شاہ اللہ مارکٹ ہے اسلام پورا شاہ لیمار بزار ہیں یہ بھی بند دکھائی دے رہے ہیں اور تاجروں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جل سے جلد ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب کریں البتہ یہ خرطال کو جو ہے وہ بار بار کریں گے اور شٹر ڈاؤن خرطال ہونے سے ملکی معیشت کو بھی نقصان ہوگا ہے اور جبکہ یہ خرطال کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا ہے بھاری بل بجلی کے آ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ خرطال کی جاری ہے تاکہ جل سے جلد یہ بھاری جو ٹیکسز ہے بجلی کے آور چارجنگ ہے اس کو واپس لیا جائے اور جو تاجر ہے وہ بھی سک کی سانس لے سکیں اس وقت لاہور شہر میں بھی جو ہے وہ تمام چھوٹی بڑی مارکٹیں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن خرطال کے باعث بند ہیں جبکہ کچھ ایسی مارکٹیں لاہور شہر میں ہیں جہاں پہ پوشش علاقوں کے ادھر مارکٹیں ہیں وہاں پہ سٹالز لیکن جانتہ مارکٹس یہاں پر بند ہیں ٹھیک ہے شجیب آپ ساتھی رہے گا